اسلام علیکم جی آج ہم بنانے لگے ہیں مزدار سی ہری ہری سی ہرے مسالے کی بریانی اور اس کے انگریڈینز دیکھ لیں آپ لوگ اس کے لیے میں نے لیا ہے گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ پیسا گرم مسالہ گرین چلیز ہیں اور گرین جنجر ہے اور ایک ٹیپل سپون کے قریب بریانی مسالہ اور ٹوماتو لیے ہیں میں نے ہرا مسالہ لیا ہے میں نے ڈیمو لیا ہے ادرک لیا ہے اور پیاس لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف چلیں جی آپ نے کہہ دیکھیں یہ ہے تین پاؤں کے قریب ہمارے پاس چکن ہے اس کو میں نے تھوڑا سا نمک لگا کے اور تھوڑا سا سرکہ لگا کے اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے میرینیٹ کر دینا ہے اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب تک ہم آپ بھی دوسری تیاری کر لیں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا میں نے ایک باول میں جو ہے ٹوماتر اور ہرا مسالہ اور بریانی مسالہ اور گرین جو ہمارے پاس چلیس تھی وہ سب میں نے اس کے اندر ڈال کے لیمو کاٹ کے وہ ڈال کے اس کو مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ چکن ہمارا ریڈی ہے اور میں نے جتنی ہی چکن لیا تھا تین پاؤں اور تین پاؤں کے قریب ہی میں نے رائس لیا ہے ان کو صاف کر لیا ہے اب میں ان کو بھگو دوں گی اور آپ اپنے اس کے مطابق دیکھ لیجئے گا اگر تو آپ نے لیا ہے سیلا رائس تو پھر آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے بھگویں گے اور نہیں تو آپ میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگویا ہے اور میں اس کی تیاری کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے پانی جو ہے لیا ہے اور پانی آپ نے کھلا لینا ہے اس کے اندر آپ نے نمک اور آئل شامل کر لینا ہے اور چاہیں تو آپ زیرا بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ایٹ کیا کیونکہ میں آل ریڈی جو ہے بریانی میں گرہ مسالہ ایٹ کروں گی تو اس میں سب چیزیں شامل ہوں گی ٹھیک ہے اور اب اس ریج پہ آپ جب دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا آپ کا پانی جو ہے گرم ہونا شروع ہو رہا ہے آپ نے اس ریج پہ جو ہے آپ نے چاول شامل کرنے شروع کر دینا ہے دیکھ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے پانی کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بہت زیادہ اگر آپ کا پانی کھولتا ہوا ہوگا اور آپ کے چاول جو ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گے ہمارے چاول جو ہے تقریباً وائل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چک کر سکتے ہیں تقریباً دو کنی کے قریب میں نے جو ہے وہ رکھیں مطلب سوفٹ ہے اور ہاں جی اب ہم نے آئلے لیا ہے آئل تقریباً ہمارا ہاف کپ کے قریب ہے تو اب ہم نیکس رسیجر اپنے کی طرف آئیں گے ہم نے بریانی کا مسالہ تیار کرنا ہے اور یہ اپنے پسند کے مطابق بھی آپ اپنے مسالہ جات ایٹ کر سکتے ہیں مطلب سپائسی کتنا بسند ہے آپ کو میتھڈ آپ یہی یوز کریں گے سپائسیز آپ تیز یا کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ثابت گرہ مسالہ جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے جیسے ہی گرہ مسالہ سے خوشبہ آنا شروع ہوگی ہم نے اس سٹیج پہ پیاس ایٹ کر دینے ہیں اور پھر پیاس کو ہم نے فائٹ کرنا ہے جیسی تھوڑا سوڑا سا کلر اس کا چینج ہونے لگے گا پیاس کا اور تھوڑے سوفٹ ہونا شروع ہوں گے اس سٹیج پہ ہم نے حلدی اور باقی کے جو ہمارے مسالہ جات ہوں گے وہ شامل کریں گے لیکن حلدی ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی یہ آپ ٹپ سمجھ لیں اس کو اور آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کی وجہ سے ہم سارے سپائسیز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر حلدی سے شامل ہو جاتا ہے اور بہت مزیقہ لگتا ہے خیر اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہرہ مسالہ اپنا مطلب ہرہ لسن اور ادرک اور پیسا گرہ مسالہ ٹھیک ہے وہ ایٹ کر کے آپ اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر آپ ہلکا ہلکا سا پانی جہاں پہ آپ کو ضرورت محسوس ہوگی اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے جب ہمیں لگے گا ہمارے پیاس سوفٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے تو ہم اس سٹیج پہ ہم نے اس کے اندر چکن چامل کرنا ہے لیکن فیلحال ہمیں اس کو تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مزید آپ اس کو اچھے سے کوک کریں اور اس کا کلر دیکھیں کیسے گرین گرین سا ہے تو یہ جوناب ہماری حیرہ مسالہ بریانی جو ہے وہ بہت مزے کی بننے والی ہے انشاءاللہ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور مجھے فیڈ بیک ہاں جی فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہم نے دوبارہ سے پینی ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا کیونکہ ابھی تک ہمارے جو پیاز ہیں وہ اسی طرح سے مجھے ثابت نظر آ رہے ہیں تو ہمیں اس کو جب تک ہمیں لگے گا یہ بالکل سوٹ سے نہیں ہو گئے اور تمام مسالہ یک جان ہی ہو گیا اس وقت تک ہم نے اس کو بھوننا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے چکن ایڈ کر لیا مارا مسالہ تک قریباً ریڈی ہے ہم چکن ایڈ کریں گے اس کو کیونکہ ہم نے چکن کے ساتھ بھی مجید بھوننا ہے تاکہ ہمارا چکن بھی اچھے طریقے سے گل جائے اچھا آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے چکن کو میرینیٹ کیا ہوا تھا سالٹ اور سرکے کے ساتھ ٹھیک ہے اس جس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے تو ہمیں کیونکہ گرین مریانی مرانی ہے تو میں اس کے اندر گرین فوڈ کلر جو ہے وہ تھوڑا سا اٹ کرنے لگی ہوں تاکہ ہمارے پاس اور تھوڑا سا گرین اور تھوڑا سا اورنج ہم زردہ نہیں بنانے لگے لیکن ہم تھوڑا سا اس کا اندر ٹیسٹ دیں گے بلکل ہلکا سا ہماری بریانی بلکل ویسے ہی ہوگی کلر لیکن ہلکی ہلکی سی گرینیسی ہوگی تو وہ ہمیں اچھی لگے گی آنکھوں کو اچھی لگے گی اور انشاءاللہ ہمیں کھانے میں بھی اچھی لگے گی اچھا جی یہ میں نے کلر اچھی طریقے سے دونوں مکس کر لیے ہیں اورنج کلر میں نے دہی میں ایڈ کیا تھا تھوڑا سی میں نے دہی لے لی تھی اس کے اندر میں نے اورنج کلر ایڈ کیا ہے اور دیکھیں ذرا وہ ہم کب ایڈ کرنے والے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی چلیں جی اب ہم نے اچھے سے مسالہ ہمارا حیال ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا جگن بھی سوفٹ ہو گیا ہے اور مسالے نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اس ٹیج پہ ہم نے جو وہ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے ٹرماٹر لیمون ہرا مسالہ ہری چلیز وہ سب ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اچھا ایک بات اور میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ریڈ چلیز جو ہیں سرخ مرچ جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا یہ ٹوٹلی گرین چلیز پہ بنے گی ہماری بریانی اور اس کے اندر بلکل بھی ہم نے سرخ مرچ ایڈ نہیں کرنی لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ سپائسی کھانا ہے یا ان کو سرخ مرچ لازمی کھانی ہے تو وہ بے شک ایڈ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں نے جو ہے یہ کیونکہ میں نے ہرا مسالے والی بریانی بنائی ہے تو میں نے اس میں صرف ہری ہی مرچیں ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ اس چاروں طرف جو ہے وہ اورنج جو ہمارا دہی تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور ہم نے چاول ایڈ کی ہے اور اس کے اندر چاول دا کہ ہمارے صحیح رہے ہیں میں نے تھوڑا سا دور لے کے اس کو اندر مکس کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں کلر ایڈ کرنے لگی ہوں اور میں کلر جو ہے وہ اورنج اور گرین کلر تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کروں گی تو یہ پندرہ میریٹ کے بعد ہم اس کا دم کھولنے لگے ہیں تو اب دیکھیں اور بتائیں ہمیں کہ آپ کو ہمارے رائس کیسے لگے ٹھیک ہے یہ ہم دیش آؤٹ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پھر آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو ہماری بریانی کیسے لگی گرم گرم بریانی ریڈی ہے تو آج ہیں سب لوگ ملکے کھاتے ہیں چینجی تو ہمیں اب اس کو آپ کو اس کی فائنل لک دکھانے لگی ہوں ملکے کھاتے ہیں